صلو علیہ وآلہی نحمد و نسلی و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم مقتصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے بس وہی میری زندگانی ہے خواتین و حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا اپنا مذبان حسن رضا خیال اور آپ دیکھ رہے ہیں سمائل میڈیا پروڈکشن کے زیر اعتمام پروگرام عرض و رحمت الحمدللہ آج ہمارے پروگرام کا حصہ دنیا ناد کے خوبصورت ستارے پروگرام کا حصہ بنے اللہ تعالیٰ سبقانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے نہائیت یہ عدب کے ساتھ میں ناموں سے متعرف کرواتا چلا دائوں جناب محترم اسلم سعیدی صاحب دنیا ناد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نواد ہے باپ کی شان آپ کی پہچان بنی آپ کے ساتھ حضرت والا شان حضرت علامہ مولانا کاری رفاقت علی نقشبندی صاحب دامت برکات ملالیہ آپ کے ساتھ جناب محترم محمد فیاد احمد چشتی صاحب آپ کے ساتھ جناب محترم محمد عدیل چشتی صاحب میں سبھی مہمانوں کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں احلم و سحلن مرحبا جی آیانو ست بسم اللہ میرے کریم آقا کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا اللہ سے دعا کرتے ہیں جب تک سان سے چل رہی ہیں حضور کی بارگاہ اکدس میں درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اسی کے ساتھ میں پہلے مہمان سناکہ کو دابت نات پیش کر رہوں جو کسی بھی تعروف کے محتاج نہیں دنیا نات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے ہمیشہ تہہ دل سے سنا بھی جاتا ہے چاہی جانے والی شخصیت پہچانی جانے والی شخصیت جناب محترم اسلم سعیدی صاحب حضور کی بارگاہ میں حد یا نات پیش کریں کوئی دنیا ایتا میں نہیں ہم تا تیرا کوئی دنیا ایتا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو مویسر یہ نظارہ تیرا ہو جو حاتم کو مویسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہا کیا جو تو کرم ہے شہبت بھا تیرا وہا کیا جو تو کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض بیان میں ہی خدا کا جانے ان کی عوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے فرش والے فرش والے تیری شوقت کا اولو کیا جانے خسرہ وعیش پہ اڑتا ہے خسرہ وعیش پہ اڑتا ہے اے پھڑے را تیرا مجھ سے ناجیز پہ ہے تیری اینایت کتنی مجھ سے ناجیز پہ ہے تیری اینایت کتنی تُو نے ہر کام پہ کی میری ہمایت کتنی کیا بتاؤں کیا بتاؤں تیری Rahmat میں ہے بس اتے کتنی کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے بسعت کتنے کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے بسعت کتنے ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنے ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنے مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ اشارہ تیرا اشارہ اشارہ نزار تیرا اشارہ مصطفیہ اشارہ 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 جس نے اتنی بابرکت ہستیوں سے نوازا اور اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے عقیدہ اہل سنت عطا کیا اور عقیدہ اہل سنت میں ان لوگوں میں رکھا جو سرکار کی ہر نصوت کا حیاء کرنے والے ہیں قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیتِ کریمہ تلاوت کی ہے اس کو ہی اپنے آج کے موضوع کا جو ہے وہ صد باب بناتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں چونکہ ماہِ رمضان المبارک اپنی برکتوں اور ساعتوں کو لٹاتا ہوا ہم سے جدا بھی ہے اور اس میں بڑے ہی عظیم کارنامے اور بڑے ہی عظیم واقعات رنما ہوئے جس میں ایک عظیم واقعہ رنما وہ ہوا کہ جب اکیس رمضان المبارک کو دامادِ رسول شہرِ بطول اور حسنین کے بابا جان فاتحِ خیبر حضرتِ سیدنا علی المرتدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت بھی ہے تو آپ کے ہی فضائل میں سے چند ایک فضائل عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے فضائل بے شمار اگر آپ کی شجاعت کی بات کی جائے اگر آپ کی سخاوت کی بات کی جائے آپ کے علم کی بات کی جائے آپ کی بردباری کی بات کی جائے تو ہر ایک آپ کی جو زندگی کا پہلو ہے اپنے اندر کئی قسم کے موضوعات اور کئی قسم کی باتیں سمیٹے ہوئے ہیں تو اسی ہی آپ کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے جب نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنا مدینہ العلم وعلی بابوہا کہ نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَسْعَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ سوال کرو تم اہلِ ذِكْرِ اہلِ ذِكْر سے انکُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے اب اس آیتی کریمہ میں ذکر سے مراد کیا ہے کیونکہ جب ہمیں پتا چلے گا کہ ذکر سے مراد کیا چیز ہے تب ہی ہمیں پتا چلے گا کہ سوال کس سے کرنا ہے اہلِ ذِكْرِ کون سے ہیں کیونکہ ہر چیز کے جاننے کے لیے اس کے پہلے کا جاننا ضروری ہے کہ وہ اس کا علم رکھنے والا کون ہے اور قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ نبی کریم علیہ السلام کی نبی کریم علیہ السلام کے بعد سے پہلے قرآن کی سب سے پہلی تفسیر تفسیر وہ ہے جو قرآن کے الفاظ خود ان کی تفسیر بیان کریں اور اگر اس کے بعد بہترین تفسیر جو گنی جاتی ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اس کے بعد اہلِ بیعتِ اتحار کے فرامین اور اس کے بعد صحابہِ کرام علیہ مردوان کے فرامین اور اس کے بعد علماءِ کرام اور صوفیان عزام کی جو تفسیر انہوں نے بیان کی اس کا مقام و مرتبہ ہے تو اسی ذکر کو دیکھنے کے لیے کہ یہ ذکر ہے کیا اس سے مراد کیا ہے تو ہم قرآنِ کریم کی ایک آیت کا سہارہ لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اس آیتِ کریمہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو فَسْعَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ ذِّكْرِ سے مراد اللہ رب العالمین قرآن فرما رہا ہے کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو فَسْعَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ سوال کرو اہلِ ذِّكْرِ سے اب پتہ چلا کہ قرآن ذِّكْر ہے اور جو اس کا علم رکھنے والے ہیں وہ اہلِ ذِّكْر ہیں تو ابھی نبی کریم علیہ السلام کے حدیث کا سہارہ لیتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ اہلِ ذِّكْر کون ہیں اہلِ ذِّكْر کون ہیں اور ان میں کون آتے ہیں حضرتِ امِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آف فرماتی ہیں قَالَتْ سَمِتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلِهِ وَسَلَّمَ عَلِيُّ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَلِي نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے تو پتہ چلا کہ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْعَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ سوال کرو تم اہلِ ذکر سے تو اہلِ ذکر سے مراد حضرتِ سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات جب تمہیں کوئی مسئلہ بن جائے تو حضرتِ علی کے دری اقدس پر آ جاؤ پتہ چلا کہ جو اہلِ ذکر ہیں وہ حضرتِ علی المرتضیٰ ہیں اور حضرتِ علی المرتضیٰ اور قرآن کا جو ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا چولی دامن کا ساتھ ہے جہاں پر علی ہوں گے وہاں پر قرآن ہوگا جہاں پر قرآن ہوگا وہاں پر علی ہوگا تو اب آپ بتائیں کہ جب کوئی مسئلہ در پیش آ جائے تو جب حضرتِ علی المرتضیٰ کے در پر چلے جائیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ مسئلہ حل نہ ہو نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں بارکہ اس کا مفہوم سمات فرمائیں حضرتِ زید فرماتے ہیں کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں ایک میرا قرآن ہے دوسری میری اہلِ بیت ہے ایک میرا قرآن ہے دوسری میری اہلِ بیت ہے اور قرآن اور اہلِ بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑنا تم گمراہ نہیں ہوگے اور ان کا دامن ہے کہاں تک یہ دونوں اکٹھے کہاں تک ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بروزِ قیامت قیامت کا دن ہوگا اور حوزِ کوسر پر قرآن اور اہلِ بیت مجھے اکٹھے ملیں گے اب یہ اکٹھے ملیں گے اور حضرتِ علی المرتضی کو اگر دیکھا جائے تو آپ اہلِ بیت میں ہیں تو جب میں نے کہا کہ قرآن اور علی کا جو جوڑ ہے وہ چولی دامن کا ہے کہ جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا پتہ چلا کہ قرآن اور علی بعد از قیامت حوزِ کوسر بر بھی اکٹھے مصطفیٰ سے ملیں گے علی اور قرآن اکٹھے مصطفیٰ سے ملیں گے یہاں پر ایک نکتہ جو ہے وہ سمات کیجئے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اہلِ بیت اور قرآن اکٹھے چھوڑ کر جا رہا ہوں اس وقت جب سرکار یہ فرما رہے ہیں اس وقت کریمہ علیہ السلام کے نزدیک سب سے بہترین جماعت صحابہ جنتی جماعت صحابہ اور سب سے بڑی جماعت صحابہ کی تھی تو اللہ کے محبوب نے صحابہ کے ساتھ قرآن کو کیوں نہیں چھوڑا سوال ہے کہ قرآن کو صحابہ کے ساتھ کیوں نہیں چھوڑا کیونکہ صحابہ بڑی عظیم جماعت جنتی جماعت اور سب سے زیادہ علم رکھنے والی جماعت اس وقت تھی تو قرآن کو صحابہ کے ساتھ کیوں نہ چھوڑا مصطفیٰ کریم جانتے تھے کہ صحابی بنتا ہے مجھے دیکھ کر میری زیارت کر کے صحابی بنتا ہے تو جب میں چلا جاؤں گا صحابہ بننے بند ہو جائیں گے پچاس سال ستر سال ڈیٹھ سو سال دو سو سال تک صحابہ رہیں گے صحابی بننے بند ہو جائیں گے صحابی ختم ہو جائیں گے قرآن اکیلہ رہ جائے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میرے بعد اہلِ بیعت اور قرآن کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا اس بات کی دلیل تھی کہ مصطفیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ قیامت تک نہ میری آل ختم ہوگی نہ قرآن اکیلہ رہے گا نہ میری آل ختم ہوگی نہ ہی قرآن اکیلہ رہے گا اور حضرت علی المرتضی قرآن کا کتنا علم رکھتے ہیں اسی پر ایک حدیث ایک جو حضرت علی المرتضی کا فرمان ہے وہ سمات کریں جنابی المودد میں حضرت ابراہیم کندوزی علی رحمہ آپ نے اس بات کو نکل کیا ہے حضرت علی المرتضی شریف خدا کرم اللہ جہاہو الكریم آپ فرماتے ہیں اللہ نے تمام آسمانی کتابوں کا علم قرآن کریم میں رکھ دیا تمام آسمانی کتابوں کا علم اللہ نے قرآن کریم میں رکھ دیا اور قرآن کا سارا علم اکٹھا کر کے اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا سورہ فاتحہ کا سارا علم اکٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ میں رکھ دیا اب ذرا گور کیجئے آپ کے حضرت علی المرتضی فرمانہ کیا جا رہے ہیں فرماتے ہیں کہ قرآن کا سارا علم سور فاتحہ کے اندر سور فاتحہ کا سارا علم اللہ نے بسم اللہ کے اندر رکھ دیا اور بسم اللہ کا سارا علم اللہ نے بسم اللہ کی بے کے اندر رکھ دیا سارا علم بسم اللہ کی بے کے اندر رکھ دیا حضرت علی المرتضی آپ نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین نے سارا علم بسم اللہ میں رکھا اور بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کی بے میں رکھا اور بسم اللہ کی بے کا سارا علم اللہ نے بسم اللہ کی بے کے نکتے کے اندر رکھ دیا اب حضرت علی المرتضاء کا یہ فرمان کہ ساری آسمانوں کا علم اللہ رب العالمین آسمانی کتابوں کا علم قرآن میں رکھا قرآن کا سارا علم سورہ فاتحہ میں رکھا سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ کے اندر رکھا بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کی بے کے اندر رکھا بسم اللہ کی بے کا سارا علم حضرت علی المرتضاء فرما رہے ہیں کہ اس نکتے میں رکھ دیا اب حضرت علی المرتضی کا اگلا جملہ سنیے حضرت علی المرتضی فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم کندوزی نے لکھا حضرت علی المرتضی فرما رہے ہیں کہ وہ جو بسم اللہ کی بے کا نکتہ ہے وہ میں علی کی ذات ہے وہ جو بسم اللہ کی بے کا نکتہ ہے وہ میں علی کی ذات ہے حضرت علی وقال جب حضرت علی المرتضی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا علمتہ فرما دیا ہے تو ہمیں پھر کسی اور کے دار پر جانے کی ضرورت کیا ہے تو حضرت علی المتضاء خود فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی ہر آیت کا علم جانتا ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ فلان قرآن کی آیت کس کے لیے نازل ہوئی کس وقت نازل ہوئی زمین ہموار تھی تو نازل ہوئی پہاڑ تھا تو نازل ہوئی سمندر تھا تو نازل ہوئی خشکی تھی تو نازل ہوئی کب نازل ہوئی رات تھی یا دن تھا کب نازل ہوئی اللہ نے یہ سارا علم مجھے اطا فرما دیا یہ حضرت علی المتضاء رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان ہے اور آپ کی زندگی کے جس پہلو کو بھی چھیڑا جائے وہ ناختم ہونے والا ہے جس پہلو کو بھی ہم ہاتھ لگائیں وہ ختم نہیں ہوگا وہ ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن حضرت سیدنا علی المتضاء کا جو ذکر خیر ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین نبی کریم علیہ السلام کی ہر ہر نسبت کا عدب کرنے کی ہر ہر نسبت کا حیاء کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین سبحان اللہ ماشاء اللہ جیتو ناظرین حضرت پہلہ شان حضرت علامہ مولانا کاری محمد رفاقت نقش بندی دامت برکاتم العالیہ انتہائی معزز مدلل اور قرآنی آیات حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا سہارہ لیتے ہوئے مولا کائنات کی شان ہم تک پہنچا رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم رکھے مولا کائنات جیسے حضور قبلہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام سمانی آسمانی کتابوں کا علم قرآن میں رکھا قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں رکھا سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں رکھا بسم اللہ کا علم بے میں رکھا بسم اللہ کی بے کا علم بے کے نکتے میں رکھا مولا کائنات نے فرمایا اس بے کا جو نکتہ ہے وہ میں علی ہوں سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے مولا کنات کا دائیں ہاتھ بلند فضا میں کرتے ہوئے فرمایا من کنت مولا ہو فہازہ علی ان مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا مولا کنات نے فرمایا کہ اے لوگوں مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں آپ کے درمیان سے چلا جاؤں میں علی آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ السلام سے صحاب اکرام علیہ السلام نے صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اب میراد پہ گئے اللہ سے ہم کلام ہوئے مالک کائنات سے ملاقات ہوئی تو رب تعالیٰ نے تب آپ سے کس زبان میں کلام کیا تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات شب میراد کی رات رب نے مجھ سے علی کی زبان میں کلام کیا تھا اللہ اکبر کبیرہ مجھ سے علی کی زبان میں کلام کیا یا باری تعالیٰ علی کی زبان میں کلام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو کسی اور کی زبان میں کیوں نہیں تو کہا مجھ سے رب نے فرمایا کہ میں نے تیرے دل میں جستجو کی ہے جتنا تیرے دل کے قریب علی ہے کسی اور کو نہیں پایا اللہ اکبر کبیرہ مولا قینات کی شان وراء وراء ہے جتنے باب کھولے جائیں بند ہو جائیں لیکن مولا قینات کی ہم تعریف جو ہے وہ ملفوضات ہیں جو علم ہے اسے ہم بیان نہیں کر سکتے سبحان اللہ میں چندہ شعار محسن نکوی صاحب کے شامل کرتے ہوئے اگلے مہمان کی طرف سفر کر رہا ہوں من موج میں ہے تن عوج پہ ہے حق پاک سخی سلطان علی من موج میں ہے تن عوج پہ ہے حق پاک سخی سلطان علی سرطاز سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی ممبر محراب قضا مسند سب سوم سلات اذان علی سب سوم سلات اذان علی ہر آیت کا مفہوم علی مقسوم علی میزان علی بے عیب صحیفہ اسمت کا لا ریب کا در قرآن علی لا ریب کا در قرآن علی میرے قبلے کی صددت زینت تیرے قابے کا مہمان علی میرے قبلے کی صدد زینت تیرے قابے کا مہمان علی تاپال کی تیسے ارش تلق ہر علم کی ہے پہچان علی سب نبیوں کا سردار کہے میرا جسم علی میری جان علی سب نبیوں کا سردار کہے میرا جسم علی میری جان علی حضور نے فرمایا علی میرا جسم ہے میں علی کا جسم ہوں علی میرا خون ہے میں علی کا خون ہوں علی میرا وجود ہے میں علی کا وجود ہوں بے شمار احادیث مولا کائنات کی نسبت سے جو حضور نے فرمائی ہے دامنے وقت میں اس قدر گوجائش نہیں ہے کہ ایک ایک پہلو کو لے کر چلا جائے اللہ تعالیٰ قبلہ کو شاد و عباد رکھے اتنے خوبصورت ملفوزات سے ہمارے قلوب و ادھان کو منور فرما رہے تھے ملکہ قینات آپ کا پڑھنا یہ واضح و نصیت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ناظرین اسی کے ساتھ میں اگلے مہمان کی طرف سفر کر رہا ہوں جو کسی بھی تعروف کے محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا نات میں بڑی ہی عدتوں سے نواز آئے ہمیشہ میرے رفیق سفر پر محافظ میں رہتے ہیں جناب محترم جناب من جناب قدر محمد فیاض احمد چشتی صاحب حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں محافظ میں رفیق سفر پیش کریں دو نو آلم بنے دو نو آلم محمد کی خاتل 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 ہوئے خلق آدم سفر پیش کریں نا اکبر بچایا ہے نا ایسے گئے چھوپایا نا اکبر بچایا ہے بچایا ہے بچایا نا اکبر بچایا ہے بچایا ہے بچایا ہے بچایا ہے نا اکبر بچایا ہے نا ایسے گئے چھوپایا لٹایا ہے محمد کے خاتب یہ سامر کہ موسم یہ اہد پہارا بنے ساری موسم محمد کی خاتب بنے ساری موسم محمد کی خاتب یہ چڑیا ہے کی چو چو یہ کو یہ کی کو کو یہ چڑیا ہے کی چو چو یہ کو یہ کی کو کو ساری موسم ساری موسم محمد کی خاتب کیا بات ہے بابا 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 ماشاءاللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ تھے جناب محترم شاہد احمد چشتی انتہائی خوبصورت حضور کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کر رہے تھے اللہ تعالی بھائی کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں خبول و منظور فرمائے بنے دونوں عالم محمد کی خاطر علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے حضور ہے تو سبھی بہارے ہیں حضور ہے تو کوئل کی کوکو ہے جتری ترنمے ہیں حضور کی ذات کے لیے جو کچھ ہے مالکِ کائنات نے عرض و سماء لوگ کلم کرسی جنت سب کچھ حضور کے لیے سجایا ہے جتنا کچھ ہے وہ حضور کے لیے حضور کا صدقہ ہم دنیا میں سام سے لے رہے ہیں ورنہ حضور نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی حضور نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے کائنات کبھی بھی معرفِ وجود میں نہ آتی اگر حضور نے آقا کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجانا ہوتا اللہ تعالیٰ حضور کی مدھا سرائی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جناب محترم شاد احمد چیستی انتہائی خوبصورت حضور کی بارگاہ میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے مالکِ کنات آپ کا پڑھنا اپنی مقدس بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ناظرین وقت ربا چاہتا ہے مقتصر سے بریک ہم ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھ سرے یہ پروگرام عرض و رحمت